بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہت عزیز ہموطنوں مجھے پورے ملک سے مبارک بات کے پیغامات محصول ہو رہے ہیں میں نے مناسب خیال کیا کہ براراست آپ سے بات کروں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجال آتا ہوں جس نے مجھے آخرے کار جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں سرکھ رکھ کیا میں آپ سب کبھی دل کی گھنائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھا ہر طرح کی مشکلات میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے خلاف اس جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہیں کیا آپ کی دعاوں اور آپ کے ساتھ نے مجھے ہمیشہ بہت حاصلہ دیا آج آپ مجھے مبارک بات دے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی مبارک بات کے مستحق ہیں میری جماعت کا ہر رکن ہر کارکن بھی مبارک بات کا حق دار ہے میں اگر دوہزار تیرہ کے بعد اپنے خلاف شروع ہونے والی منظم سازش کی کہانی بیان کروں تو بہت وقت لگے گا اس کا آغاز اگست دوہزار چودہ کے طویل دھرنوں سے ہوا اور اس کا پہلا مرلہ اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو ختم ہوا جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمہ سے فارغ کر دیا گیا چھوٹی کرا دی گئی بلکہ عمر بھر کے لیے نا اہل بھی کر دیا گیا آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح ووٹس ایپ کالز کی گئیں کس طرح ایک جی آئی ٹی کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی ووٹس ایپ پر کس طرح اس جی آئی ٹی کی نگرانی کے لیے ایک تین رکنی بینچ بٹھایا گیا کس طرح مجھے سسلن مافیا اور گوڈ فادر کی گالیاں دی گئیں کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کاروائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسس نے فریولیس یعنی فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا کس طرح ایک جج نے خود درخواست گزار کو پیغام بھیجا آپ جانتے ہیں میں جسس کھوزا کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس آؤ پھر کس طرح نیب کو تین ریفنس دائر کرنے کا حکم بلا اور کس طرح سزائیں دی گئیں اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جج جس نے مجھے سزا دی تھی اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج اتصاب عدالتوں پر وہ خود ہی مونٹر بن کر بیٹھ کیا کس طرح مطوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمگیاں دی گئیں میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نکاب ہو چکے ہیں وہاں وہاں سے حق اور سچ کی گوائیاں سامنے آ گئی ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ سب اللہ کا کرم ہے کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا میں اللہ پر چھوڑتا ہوں اور آج بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مسائب مشکلات اور آزمائشوں کا لمبا چلسلہ نظر آتا ہے میں طویل عرصہ جیل میں رہا اپنی بیٹی کے ہمراہ سینکڑوں پیشیاں بگتیں الزامات تھوپے گئے گالیاں کھائیں کردار کشی ہوئی لیکن میرے یہ زخم ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی میت کو کندھا نہ دے سکا میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا میں زندگی کے ہر لمحے میں سہارا دینے والی اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکا جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غم برداشت کرنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائی آج بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی حمد اور توفیق دے چھ سال پر پہلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی اسے انصاف بھی کہا جا سکتا ہے لیکن دراصل یہ اس کھلی نا انصافی کا اضالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا میں نہ اپنے آپ کو کئی سال پیچھے لے جا سکتا ہوں نہ بچھڑ جانے والوں کو اپنے پیاروں کو واپس لا سکتا ہوں پھر بھی آپ سب کی طرح میری لئے خوشی کا مقام ہے کہ جھوٹ فریب اور سازشوں کی کلی کھل گئی اور سچ سامنے آ گیا لیکن میرے وطن کے باسی ہو میں مسلسل چھ سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا میرے عوام کا کیا قصورت ہے ان کو کیوں نشانہ بنایا چلیں کسی لاتلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی پاکستان کے عوام کو کس گناہ کی سزا دی گئی ان کا کیا قصورت تھا اس پاکستان کو کیوں معاشی تباہی میں دکیل دیا گیا جو میرے زمانے میں چھے اشاریاں ایک فیصد کی شرح سے ترقی کر رہا تھا اس پاکستان کو کیوں سزا دی گئی جو فاتف کے وائٹ لسٹ میں آ چکا تھا اس پاکستان کو کیوں بھکاری بنا دیا گیا جو آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر چکا تھا ہم نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن اس پاکستان کو ایک بار پھر اندھیروں میں دکیل دیا گیا جس میں بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا گیا تھا آپ کو یاد ہے کتنا بڑا یہ ایک ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا کی آپ کی خاطر آپ کے بچوں کی خاطر تو آج اس پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں رک گئی جہاں ہم سی پیک کی شکل میں پچاس ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری چین سے لے کر آئے تھے اس پاکستان کو پھر کیوں دہشتگردی کا گھڑ بنا دیا گیا جہاں سے دہشتگردی کو ہم نے کچل دیا تھا یاد ہونا چاہیے آپ کو پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی جو خطے میں سب سے مستاقم تھی ہماری کرنسی سب سے مضبوط تھی اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا جو عالمی برادری کا ایک معزز رکن تھا اور میرے بھائی اور بہنوں آج میرے دل اور دماغ میں یہ سوال انگارے کی طرح سلگ رہا ہے کہ آپ کا کیا قصور تھا آپ نے ایسا کیا گناہ کیا کہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید مجھ سے بھی زیادہ سنگین سدائیں دی گئیں کیوں آپ کو تاریخ کی سب سے خوفناک مہنگائی کا لکمہ بنا دیا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کیوں تین اور چار فیصد کی مہنگائی کو کیوں چالیس فیصد تک پہنچا دیا گیا آپ کو جو روٹی پانچ روپے کی مل رہی تھی ہمارے زمانے میں جو چار روپے کی یا پانچ روپے کی مل رہی تھی وہ کس نے بیس اور پچیس روپے تک پہنچا دی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو جو چینی پچاس روپے کیلو مل رہی تھی وہ اڑھائی تین سو تک کون لے کر گیا بتائیں مجھے یہی تو میرے سوالات ہیں اور یہی میں روز پوچھتا ہوں مجھے سزا دے لی تھی دے لی لیکن آپ کا آٹا آپ کی دالیں آپ کی سبزی آپ کی دوائیں کس نے چھلنی نوجوانوں کروزگار کی راہیں کس نے بند کر دی محنت کشوں مزدوروں کسانوں کی زندگیاں کیوں عذاب بنا دی گئیں نواز شریف سے تشریف نہیں تھے نا آپ کو آپ کو نواز شریف سے دشمنی تھی نا تو مجھے تو آپ نے جیل میں ڈال دیا اور بھی ڈال دیتے لیکن آپ کو یہ سزا کیوں دی گئی یہ میرا سوال ہوتا ہے میرا اپنے بارے میں جو سوال ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے سوال اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے چونے کیوں بجا دیے گئے آپ کے بچوں کی تعلیم کیوں چھین لی گئی اور آپ کو صحت کی سہولتوں سے کیوں محروم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ رو کیا میرے سب مقدمے جھوٹے نکلے فراڈ مقدمے نکلے جالی فیک اور عدالت نے مجھے ہر الزام سے بری کر دیا لیکن مجھے سچی خوشی اس وقت ہوگی میرے بھائیوں اور بینوں جب آپ بھی بری ہوں گے میری ماں بینوں بیٹھیوں بزرگوں اور جوانوں کی صدائیں ختم ہوگی ہمارے بچوں کی صدائیں ختم ہوگی جب آپ کو مہنگائی کے عذاب سے نجات ملے گی جب آپ کو بجلی اور گیس کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا جب بیماروں کو دعائیں ملیں گی دعائیں جو وہ آج افورڈ نہیں کر سکتے جیب میں پیسے نہیں ہوتے دعا کی قیمت ادا کرنے کے لیے مانگتے ہیں قرض مانگتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا بیٹا صحتیاب ہو جائے صرف اس لیے کہ میرا شوہر صحتیاب ہو جائے اس لیے کہ میرے ماں باپ کی زندگی بچ جائے یہ حال ہو چکا ہے اور ہمارے زمانے میں دعائیں مفت ملتی تھی مفت علاج مفت ہوتے تھے جب خواتین کے حقوق کا تحفظ ہوگا جب آگے بڑھتا ترقی کرتا اور عوام کی خدمت کرتا ہوا پاکستان آپ کو واپس ملے گا تب مجھے اصلی خوشی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف خواب نہیں دکھاتا سبز باگ نہیں دکھاتا جو کہتا ہے اللہ پر پختہ ایمان کی بنا پر کہتا ہے الحمدللہ اور اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے کر کے دکھاتا ہوں انیس سو نوے میں اللہ نے میری مدد کی دو ہزار تیرہ میں اللہ نے میرا ہاتھ تھاما مجھے کبھی اچھے حالات نہیں ملے لیکن جب بھی مجھے اقتدار سے فارغ کیا گیا میں الحمدللہ پاکستان کو کئی گناہ بہتر حالت میں چھوڑ کر گیا اور آپ گواں اس بات کے تو میرے اہل وطن مجھے اپنی سزاؤں سے نجات کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑا جج ساہبان سے اپنی بریت کے فیصلے لینے پڑے آپ کو کسی عدالت میں نہیں جانا آپ خود عدالت ہیں آپ نے کسی جج کو درخواست نہیں دینی آپ خود جج ہیں انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ آٹھ فروری کو اپنی ججمنٹ ضرور سنائیں گے ایک خوشحال پاکستان کی ایک ترقی آفتہ پاکستان کی اور آپ اپنی ججمنٹ سنائیں گے اپنی بریت کا فیصلہ آپ خود کریں گے خود ہی آپ نے اپنی سزاؤں کا خاتمہ کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا مقدر بدلنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمین اثر ہو پھر ملیں گے انشاءاللہ خدا حافظ